پریز لورڈ دوستو ساید آپ کی جندگی میں ایسا وقت آ گیا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی راستہ نجر نہیں آ رہا ہے آپ دکھوں سے گھر گئے ہیں آپ پریشانیوں میں ہیں اور آپ چنتاؤں میں ہیں جو کچھ ہی آپ نے سوچا تھا ویسا آپ کے جیون میں نہیں ہوا جو یوزنائیں آپ نے بنائی تھی وہ یوزنائیں اسفل ہو گئی ہیں اور آپ چنتاؤں سے گھر گئے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ میں نہیں ہے پرندو دوستو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پریدتوں کے کام ساتھ اور اس کے نو میں لکھا ہے کہ کلپتیوں نے یوسف سے ڈاہ کر کے اسے مصر دیس جانے والوں کے ہاتھ بیچا پرندو پرمیشور اس کے ساتھ تھا دوستو چاہیے آپ آج کیسی بھی پرستتی میں ہوں پرندو پرمیشور پرگیشو مسیح آپ کے ساتھ میں ہیں دوستو یوسف کے جیون میں ایسا ہی ہوا پرمیشور نے یوسف کو درشن دیا کہ وہ راج کرے گا اور جب اس نے اپنے بھائیوں کو یہ درشن بتایا تو اس کے بھائیوں نے اسے مصر دیس جانے والوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا جو سبنا اس نے دیکھا تھا راج کرنے کا اور وہی بیکتی آج گلامی میں چلے گیا اور وہ گلامی میں اپنا جیون بیتیت کر رہا ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ میں ایسا کریں اور اس کے جیون میں دکھ آگئے اس کے جیون میں پریشانیاں آگئی پرنتو اس سب میں بھی ان پرستدیوں میں بھی وہ نراس نہیں ہوا اور اس نے گلامی میں بھی اپنے جیون کو پرمیشور کے پرتی وشواسی یوگیا رکھا اور اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا اور وہ کوشش کرتا گیا اور پرمیشور نے جو کام یوسف کرتا تھا اس پہ آسیز دی اور وہ پوتی پھر کے گھر میں ایک اچھ بد بر نکت کیا گیا اور جیسے جیسے اس کے جیون میں سب کچھ ٹھیک ہوتا گیا ٹھیک اسی سمیں پوتی پھر کی وائف نے اس پر یہ بیچار کا جھوٹا آروب لگایا اور اسے جیل میں ڈلوا دیا اور پھر سے اس کے جیون میں دکھ پریشانیاں اور مسیبتیں آ پڑی پرنتو وہ پھر بھی نراس نہیں ہوا اس نے پرمیشور کا ساتھ نہیں چھوڑا کیونکہ پرمیشور اس کے ساتھ میں تھا اور ایک بار فیرون کو ایک سپنا آیا اور یوشب نے اس سپنے کا ارث فیرون کو بتایا اور پرمیشور نے یوشب کو مصر دیس کا پردھان منتری نکت کر دیا اور دوستوں اس کے ساری پریشانیوں کا سارے دکھوں کا سارے کٹھنائیوں کا انت ہو گیا اور وہ مصر دیس پر راجے کرنے لگا دوستوں اسی پرکار سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چاہے آپ آج کسی بھی پرستتی میں ہوں چاہے آپ آج کتنی بھی آپ نے کوشیسیں کی اور وہ کوشیسیں یوشب کی طرح اصفل ہو گئی یوشب کی طرح آپ نے جیون میں کچھ اچھا کرنے کا سوچا پرنتو ویسا آپ کے جیون میں نہیں ہوا آپ کی یوزنائیں یوشب کی طرح اصفل ہو گئی چاہے آج کسی بھی پرستتی میں ہوں پرنتو پربیشور مسیب آپ کے ساتھ میں ہے وہ آپ کے ساتھ میں ہے وہ بہت جلد آپ کو آپ کے دکھوں سے آپ کے پریشانیوں سے چھٹکارا دے گا آپ کو بہت جلد وہاں سے نکالے گا اور آپ کو یوشب کی طرح اچھی پدوں پر نیوکٹ کرے گا آپ کی یوزناؤں کو پربو سفل کرے گا آپ کی پلاننگز کو پربو سفل کرے گا اور جو بھی سپنا جو بھی درشن جو بھی یوزنہ آپ نے بنائی ہے پربو اسے پورا کریں گے آپ پرمیشور کے لیے وشواسی یوگیں بنے رہیں اس پر بھروسہ رکھیں اس سے پراتھ نہ کرتے رہیں پربو آپ کے ساتھ میں ہے وہ بہت جلد آپ کو ان پریشانیوں سے چھٹکارا دیں گے پربو یہشو کے نام میں آمین